بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سردی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو سوپس اور یقنی اور کرم کرم چیزیں ہالوے اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو آج چھوٹا سا ویلوگ بنایا ہے کچھ ٹائم میں آج شام میں یا کل انشاءاللہ ایک اور ویلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چھوٹے چھوٹے کلپس تو میں لیتی رہی تھی لیکن اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملا بیچ میں کیونکہ سردی بھی تھی بچے بیچ میں کچھ ٹائم بیمار بھی ہوئے ویکیشنز ب ہوگی تو ظاہر ہے جب بچے گھر ہیں تو آپ پروپر اس طرح اپنی ویلوگنگ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے ہیں پھر بیچ میں یہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو میں ساکھ کو گھوٹا لگا رہی ہوں اور بڑا مشکل کام تھا لیکن بہت مزیدار قسم کا ساکھ بنا فنٹیسٹک قسم کا پھر کشمیری چائے کا مجھے ایک بہت عرصے سے شوق تھا کہ میں گھر پہ بناوں تو پھر میں گھر پہ بنانے کی ٹرائی کی تو الحمدللہ الحمدللہ بہت اچ ہی بن گئی اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ مطلب بہترین قسم کی گلابی چاہے ہماری بنی باقی گھر کی روٹین جو تھی وہ تو اسی طرح ہی چل رہی تھی بچوں کو قرآن پڑھانا پڑھائی کرانا کیونکہ جب ویکیشن سین تو اس کے بعد بچوں کے ایگزیمز ہونے تھے اور جو کہ ابھی چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب بچوں کو کامیاب کرے آمین سو معامین بیچ میں ناشتے کی بھی کچھ کلیپنگز میں نے شیئر کی ہیں اور آپ لوگوں کی لائف میں کیا چل رہے ہیں آپ لوگ کہاں کہاں سے میرا ویلوگ دیکھتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور جس کا بھی میں ذکر کر رہی تھی کہ سردی بہت ہے تو حلوہ تو بننا ہی تھا تو حلوہ بن رہا ہے گاجر کا اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ شدید قسم کی اور یہ زہر اوورال پاکستان سب میں ہی ہوتی ہے لیکن جس ٹیم پہ آتی ہے تو میری کوشش ہوتی کہ اسی ٹیم بھی میں زیادہ مجورٹی کام اس ٹیم پر کر لیا کروں اور یہ حلوہ جب میں ب بنا رہی تھی تو ساتھ میرے حمزہ تھا اسے کہا مجھے گود میں اٹھا کے آپ اس کو پکائیں تو ہی حلوہ ہم پکانے دیں گے ورنہ پھر میں نہیں پکانے دوں گا تو پھر ظاہر ہے میں نے اس کو ساتھ میں اٹھا کے پھر اس کو میش کیا گاجروں کو اور یہ یہاں پہ میں تیاری کر رہی ہوں گارنشنگ کی کیونکہ جب آپ کھانا کسی کو کریں اور وہ سرونگ اس کی اچھی ہے اگر اس کی گارنشنگ اچھی ہے اس کی لک اچھی ہے تو کھانا کھانے کو ویسی ہی دل کرنے لگ جاتا ہے چاہے کھانا اچھا ہو چاہے نہ ہو لیکن آپ کا کھانے کا دل ضرور کرتا ہے آپ اٹھریکٹ ہوتے ہیں اس لئے جب کبھی بھی آپ کھانا سرف کریں نارمل گھروں میں بھی تو ساتھ کچھ ڈیکوریٹ ضرور کر لیا کریں جیسے سیلیڈ ہے یا کچھ آپ نے سال ہے تو اس کو سائٹ پر تھوڑا بہت ڈیکوریٹ ضرور کر لیا کریں دیکھنے سے آنکھوں کو بھی وہ اچھا لگتا ہے دیکھنے سے جب ایک چیز اٹھریکٹ ہمیں کر رہی ہے نا تو اس کا بہت مزہ آتا ہے تو یہ ساتھ گارنشنگ اور زیادہ میں پاس گارنشنگ کی کچھ چیزیں تھی نہیں اور میں اس میں زیادہ یوز بھی نہیں کرتی ہوں میں صرف اس میں بادام اور پیستے ہی یوز کرتی ہوں تو یہ میں نے صرف اس میں بادام یوز گئے ہیں اور بے انتہا ٹیسٹی قسم کا حلوہ بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا